بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین کیپٹل پاکستان کی ایک اور ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک کی دی ہوئی بے انتہا نعمتوں سے لطف اندوز بھی ہو رہے ہوں گے محترم ناظرین آج کا جو بزنس آئیڈیا آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس کو آپ نہ صرف اپنے گھر سے شروع کر سکتے ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ ایکسپریئنس لینے کے بعد اس کو بڑے لیول پر بھی شروع کر سکتے ہیں اگر بات کریں چھوٹے لیول کی تو آپ اس کو صرف اور صرف پندرہ سو ارپے کی مشین خرید کر شروع کر سکتے ہیں جبکہ بڑے پیمانے پر کام کرنے کے لیے کم از کم آپ کے پاس تین لاکھ کا سرمایہ ہونا چاہیے اس کا اراؤ مٹیریل کی اگر بات کریں تو وہ بھی بہت ہی سستا آپ کو اپنے ہی شہر سے مل جائے گا آپ لوگ یہاں پر پروفٹ مارجن کا سوچ رہے ہوں گے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس بزنس سے آپ ساٹھ سے سو فیصد تک منافع کما سکتے ہیں ناظرین اس کاروبار کو آپ نے کیسے کرنا ہے طریقہ کیار کیا ہے مشین کہاں سے لینی ہے کتنے کی ملے گی اور کون سی کمپنی کی لینی ہے ساری انفارمیشن اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اور اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کیپیٹل پاکستان کو سسکرائب ضرور کر لیں تو ناظرین چلے آئیں آپ کو دکھاتے ہیں وہ کون سا بزنس ہے جس کو آپ صرف اور صرف پندرہ سو رپے میں شروع کر سکتے ہیں اور میکسیمم آپ لوگوں کے پاس تین لاکھ کی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے ناظرین یہ کاروبار جو اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کو آپ نے کرنا ہے شروع جی ہاں ناظرین آپ نے بسکٹ بنانے والے کاروبار کو کرنا ہے شروع کیونکہ بسکٹ کی مارکٹ کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ روزانہ کی بنیاد پر ٹنوں کے حساب سے بسکٹ بنتے ہیں اور مارکٹوں میں فروقت بھی ہوتے ہیں تو اس کی ڈیمارڈ آپ لوگوں کو باخوبی پتا ہوگی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کاروبار کو آپ نے کیسے شروع کرنا ہے مشین آپ کو پندرہ سو رپے کی کہاں سے ملے گی محترم ناظرین اگر ہم بات کریں بڑی مشین کی بڑے سیٹ اپ کی تو ناظرین بڑے پیمانے پر آپ اس کاروبار کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کمز کم تین لاکھ رپے کی انویسٹ کرنی پڑے گی اس سے آپ یہ مشین خریدیں گے یہ مشین پاکستان میڈ بھی ہے اور چائنہ میڈ بھی اگر آپ چائنہ سے امپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو چھوٹی مشین جو ہے وہ آپ کو تین لاکھ رپے کی مل جائے گی جو آپ آن لائن علی بابا یا ایمازون سے بہ آسانی مگوا سکتے ہیں اس کے علاوہ بڑی مشینیں بھی ہیں اور جتنی بڑی مشین آپ لوگ مگوائیں گے اس حساب سے آپ کو انویسٹ بھی کرنی پڑے گی لیکن اگر آپ تین لاکھ رپے کی یہ مشین لے آتے ہیں تو اس سے بھی آپ لوگوں کا اچھا سیٹ اپ شروع ہو سکتا ہے ناظرین تب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کے پاس صرف اور صرف پندرہ سو رپے ہیں تو آپ لوگوں نے اتنے پیسوں سے بسکٹ کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے کون سی مشین خریدنی ہے کہاں سے خریدنی ہے ناظرین اس وقت جو مشین آپ دیکھ رہے ہیں وہ مشین ہے مینوالی بسکٹ بناتی ہے یہ مشین آپ کو آپ کے قریبی بزار سے برتنوں کی کسی بھی اچھی دکان سے یا پھر آن لائن شاپ سے با آثانی مل جائے گی ویورز اب ہم بات کرتے ہیں راہ مٹیریل کی تو بسکٹ بتانے کا راہ مٹیریل اتنا زیادہ مہنگا نہیں ہے اس کے لیے آپ کو چینی سوجی میدہ وغیرہ کی ضرورت پڑے گی ریسپی کی اگر ہم بات کریں تو ریسپی ہم خود بھی تیار کر سکتے ہیں یا آپ لوگ یوٹیوب چینل سے بھی بسکٹ بنانے کی ریسپی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے اس پندرہ سو رپے والی مشین کے اندر ڈو وغیرہ ایڈ کرنا ہے ڈو مطلب چینی سوجی اور میدہ وغیرہ کو مکس کر کے جو ریسپی آپ نے تیار کی ہوگی اس کو مشین کے اندر ڈالنا ہے اور اس مشین میں آپ کو دس مختلف قسم کی ڈائیاں اور سانچے آپ لوگوں کو مل جائیں گے جس سے آپ مختلف ڈیزائن بنا سکتے ہیں بسکٹ آپ کو فوراں سے تیار ہو جائیں گے اور آپ ایک ہزار بسکٹ بھی روزانہ کے تیار کر سکتے ہیں تو یقیناً آپ لوگوں کو ناظرین ایک بسکٹ کے بدلے اگر ایک روپیہ بھی منافع ملے تو آپ لوگ روزانہ کا ایک ہزار بہ آسانی کماؤ سکتے ہیں 15 سو روپے کی ایک مشین سے آپ لوگ خود اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ لوگ ایک گھر میں مشین سے کما سکتے ہیں 15 سو والی سے پانچ مشینیں اگر آپ لے آتے ہیں ایک ہی گھر میں اور ایک ہی گھر کے پانچ افراد اگر آپ مل کر کام کرتے ہیں اور روزانہ کے آپ پانچ سے چھ ہزار روپے جو ہے وہ بسکٹ بنانے والی اس چھوٹی سی مشین سے بہ آسانی کما سکتے ہیں تو اگر آپ کمانا چاہیں کیونکہ بسکٹ جو ہے وہ بچے بڑے عورتیں سب ہی جو ہیں وہ بسکٹ کھاتے ہیں اور کھانا پسند بھی کرتے ہیں دکانوں پر بھی یہ عام فروخت ہوتے ہیں اور بیکریز میں بھی بنتے ہیں اور فروخت ہوتے ہیں تو امید ہے ناظرین آپ لوگوں کو آج کا یہ جنیک بیڈیو بزنس آئیڈیا بہت پسند آیا ہوگا تو ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بھائیں